ہلو گائز یہ ایک چھوٹا سا موٹیویشن ویڈیو بھائی آپ لوگ کے لئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹوینڈ کا یہ نوٹ بک ہے اور انہوں نے کتنے صاف طریقے سے ویتھ ڈائیگرام پورا کا پورا ٹرانسفورمر کا نوٹس بنایا ہوا ہے تو بہت سارے سٹوینڈ نوٹس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ نوٹس نہیں بن پاتا ہے ویڈیوز دیکھ کر کے نوٹس بنانے میں کافی زیادہ محنت لگتا ہے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بھائی آپ تھوڑا سا ان سے انسپائر ہو جائیے کیونکہ انہوں نے بھی لیکچرز کو وچ کر کے ہی نوٹس بنایا ہوا ہے اور پورا لیکچر ون لیکچر ٹو اس طریقے سے پورا پورا آرینج کر کے انہوں نے اپنے حساب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اپنے نوٹس کو تو ایک ہی بار محنت کرنا ہوتا بھائی کیونکہ ابھی ٹرپل یا آئی کیو کا جو بھی آپ کا لیکچر وہ پورا کانسپچول ہوتا ہے تو ایک بار آپ کانسپٹ پڑھ لیں گے اور کانسپٹ کے ساتھ ساتھ اپنا نوٹس بناتے چلے جائیں گے تو سٹارٹنگ میں ٹائم لگے گا آپ کو ایک سال یا ڈیڑھ سال کیونکہ پورپریشن میں بھائی اتنا تو آپ کو ٹائم دینا ہی پڑے گا کم سے کم تو ویتھ نوٹس اگر آپ جائیں گے تو ایک دن میں ایک لیکچر ہی ہو پائے گا فکر یہ دو ہی لیکچر ہو پائے گا یعنی آپ کا جو سپیڈ ہے اس میں تھوڑا سا ڈکریمنٹ ہو جائے گا لیکن بھائی سمجھئے یہ آپ کا ون ٹائم ایک طریقے سے محنت ہوگا بار بار آپ کو واپس سے ان لیکچرز پہ آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اگر آپ نوٹس بنا کر کے چلتے ہیں تو اور ایک سیمپل سا رول ہے کہ آپ جتنا زیادہ سینس آف آرگن کو انوالف کیجئے گا کسی بھی نیو چیز کو سیکھنے میں تو وہ اتنا ہی زیادہ لمبے سمجھے تک آپ کی دماغ میں رہتا جیسے ابھی صرف اور صرف لیکچر کو وچ کر رہے ہیں یعنی صرف اور صرف آپ کا جو آنکھ ہے وہ ایک طریقے سے ایکٹیو ہے باقی آپ کا پورا جو باڈی ہے یا ایک طریقے سے ایک طریقے سے ڈیڈ ہے وہاں پہ لیکن اگر آپ وچ کرنے کے بعد اس کا نوٹس بنا رہے ہیں یعنی ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو آپ کا وہاں پہ ہاتھ بھی ایک طریقے سے انوالف ہو رہا ہے اور جو آپ لکھتے ہیں تو آپ کا جو برین ہے اور جو مسل سے وہ دونے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا ہے بھائی تو لکھنے پہ کوئی بھی چیز جو ہے نا کافی لمبے سمجھے تک ایک طریقے سے دماغ میں رہ جاتا ہے اوکے اور ون ٹائم آپ کا محنت ہوگا کانسپٹ سیکھی رہے ہیں ساتھ ساتھ میں پلس نوٹس بناتے چلے جائیے آپ کا جو 50% سلیبس ہے نا مور دن 50 60% مان کے چلیے وہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ کے لئے بھائی فکس ہو جائے گا اوکے تو آپ کو اور اور لازٹ ٹائم میں ریویزن صرف اور صرف 40% پہ ہی کرنا ہوگا